اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ راہ اور ریت کے ٹیلے دیکھیں ہوں گے لیکن آج میں آپ کو یہاں پر دکھاتا ہوں آلین اویسز آلین اویسز یہ آلین کے بالکل مرکز میں واقع ہے یہ کجور کا وہ تاریخی باغ ہے جسے دیکھنے کے لیے یونیٹڈ عرب ایمریٹس کے دول و عرض سے لوگ یہاں پر کھیچے چلے آتے ہیں اور اس کی ایک بڑی وجہ یہاں پر جو ایریگیشن کا جو سسٹم ہے وہی روایتی سسٹم ہے جو پرانے وقتوں میں استعمال ہوتا تھا جسے دیکھ کر لوگ خوب انجوائے کرتے ہیں تو چلیے ہم بھی دیکھتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں ناظرین یہ سامنے آلین کا مین بازار ہے اور ساتھ میں جو خالی جگہ ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر فروری اور مارچ میں فلاور فیسٹیول لگتا ہے گیٹ کے ساتھ یہ میپ ہے آلین اویسز کا اور یہ آلین اویسز کا مین گیٹ ہے تو اب ہم اندر جا رہی ہیں اور دیکھتے ہیں آلین اویسز یہ مجلس الواح ہے اور یہ وہ جگہ ہے یہاں پر آپ آرام بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پر آپ کو ویلکم ڈرنکس وغیرہ بھی مل جاتی ہیں اور جنکہ یہ عید کے دن ہے تو یہاں پر ہم لوگوں پر انہوں نے کچھ میٹھا کھانے کو دیا ہے جس میں سیویاں ہیں اور لڈو وغیرہ ہیں مجلس الواح ہمیں ہم کو کھانے کے لیے کافی کچھ مل گیا ہے یہ عید کی وجہ سے تھا ویسے بھی اگر عید کے بغیر بھی آپ آتے ہیں تو یہاں پر آپ کو خجور وغیرہ مل جاتی ہے اور ڈرنکس وغیرہ مل جاتی ہیں اور یہ سب کچھ فری آف کاسٹ ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہاں پر انٹری فری ہے آپ اگر کہیں سے بھی آتے ہیں تو آپ کو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے ٹکٹ کے لیے یہ سب کچھ فری ہے اور آپ اگر گاڑی پارک کریں گے تو اس کی پارکنگ بھی باہر فری ہے ناظرین اس وقت میں خجور کے باغ کے اندر موجود ہوں یہاں پر ایک باغ نہیں ہے بلکہ کئی باغ ہیں اور ہر باغ میں مختلف انواع اقسام کی خجوریں پائی جاتی ہیں اور ہر باغ کو دیوار لگا کے ان کو اس کی پارٹیشن کی گئی ہے تاکہ وہ دوسرے باغ سے الگ ہو جائے اچھا میں نے یہاں دیکھا ہے کہ خجور کے علاوہ بھی یہاں پر کافی پھلدار درخت موجود ہیں جیسا کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ انجیر ہے اور اس کے ساتھ انجیر لگے ہوئے ہیں اور یہ ایک انجیر تو پکے ہوئے ہیں ماشاءاللہ یہ عام کا درخت ہے اور عام کے ساتھ عام لگے ہوئے ہیں ابھی کچھے ہیں لیکن پھر بھی ماشاءاللہ کافی پھلدار درخت یہاں پر ہیں جیسا یہ لیمن کا درخت ہے اور یہ پاپایا ہے یہ خجور کا باغ ہے اور اس کے ساتھ یہ پاپایا کا درخت ہے ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ الین اویسز میں خجور کے کئی ایک باغ ہیں اور اس میں مختلف انواؤ اقسام کی خجوریں پائی جاتی ہیں جو زیادہ مشہور ہیں وہ ہے خلاس فرد لولو بومہان خدراوی اور خنیزی اور اس کے علاوہ مجدول سفاوی سگائی اور سفری بھی یہاں پر بڑی مقدار ہیں میں کاشت کی جاتی ہے اچھا ظاہرین کے لیے یہ راستہ بنایا گیا ہے جو باغ کے بلکل وسط سے گزرتا ہے جس سے آپ خجور کے باغات کا نظارہ کر سکتے ہیں اور اگر آپ باغ کے اندر بھی جانا چاہیے نا تو بغیر کسی رکاوٹ کے جا سکتے ہیں اور باغ کے اندر بیٹھ کر اس قدیم باغ کی آپوہوا سے خوب لطف اندوز ہو سکتے ہیں یہ سٹول جو بیٹھنے کے لیے بنائے گئے ہیں یہ خجور کے تنے سے بنائے گئے ہیں یہ درخت دیکھیں یہ بہت ہی پرانا درخت ہے ایسا لگتا ہے کہ کئی صدیان پرانا درخت ہے ناظرین خجور کی کاشت سے لے کر خجور کے تیار ہونے تک مختلف مرائل ہوتی ہیں جنہیں یہاں پر مختلف نام دیے جاتے ہیں ویسے تو خجور کے درخت کو یہاں پر نخل کہا جاتا ہے اور جب خجور کے ساتھ پھول لگتے ہیں اور پھول میں سے خجور نکلتی ہے تو اسے حبابوک کہا جاتا ہے اور جب خجور بڑی ہو کر گہرے سبز رنگ کی ہو جاتی ہے تو اسے کمیری کہا جاتا ہے اور جب اس کا رنگ پیلا ہو جاتا ہے تو اسے خلال کہا جاتا ہے اس سے اگلا سٹیج جو خجور آدھی پکتی ہے یعنی آدھی پکی اور آدھی کچھی ہوتی ہے تو اسے رتب کہا جاتا ہے اور آخری سٹیج جو ہے وہ جب خجور پک کر بلکل تیار ہو جاتی ہے تو اسے تمر کہا جاتا ہے یہ چھوٹی سی تنگ گلی اب کسی دوسرے مدرے کی طرف جا رہی ہے چلیے دیکھتے ہیں وہاں پر کیا ہے آ جاؤ یہاں پر خجور کے بہت خوبصورت درخت اور ما شاء اللہ ان کے ساتھ خجوریں جو لگے ہوئی ہیں وہ بھی بلکل تیار ہیں یہاں پر زیادہ تار جو ہے لیمن اور خجور کے درخت ہیں یہ آم کے پیڑ ہیں یہ دیکھیں آم پک کر نیچے گر رہی ہیں ایک یہاں پر بھی پڑا ہوئے ہیں کافی بڑا ہے اور یہ چینل جو ہے یہ ایریگیشن کے لیے یہاں پر یوز ہوتی ہے اس وقت ابھی اس میں پانی نہیں چھوڑا ہوئا ہے جب اس میں پانی چھوڑتے ہیں تو یہ بلکل فل ہوتی ہے اور آپ جو آگے ڈسٹیبیشن پوائنٹس پانی کے دیکھ رہے ہیں وہاں سے پھر یہ سارے مدروں میں پانی جاتا ہے اندر پانی کے ٹینکس بھی رکھے ہوئے ہیں ویسے ہی الین کا مطلب ہے پانی کا چشمہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر پانی کا ایک چشمہ ہوا کرتا تھا اور اسی کی نسبت سے اس شہر کا نام الین پڑ گیا الین کو مدینہ تل حدیقہ بھی کہا جاتا ہے یعنی گارڈن سیٹی یہاں پر صدیوں پر آنے اس ایریگشن سسٹم کے بارے میں معلومات درج ہیں اور یہ آپ دیکھیں یہ نیریں جو آپ کو نظر آرہی ہیں یہاں پر ان کو فلج کہا جاتا ہے اور ان ہی نیروں کے ذریعے یہ پانی پوری اس باغ میں سرکولیٹ کرتا ہے اور ان کجور کے درختوں کو سہراب کرتا ہے اس فلج میں پانی بیہ رہا ہے اور آپ کو بتا دوں کہ یہ کسی چشمے کا پانی نہیں ہے بلکہ یہاں پر پانی کے لیے کئی ایک بھور کیے گئے ہیں اور یہ پانی انہی وارٹر ویلز سے پمپ کیا جا رہا ہے لیکن یہ منظر بہت ہی دلکش ہے اور اس میں پاؤں لٹکا کر بیٹھنے کا تو اپنا ہی ایک مزہ ہے یہاں پر کیلے کے بھی کئی پیڑ ہیں لیکن اس کے ساتھ کیلے نہیں لگے ہوئے ہیں لیکن درخت یہاں پر کافی ہیں یہ دیکھیں یہ آم کا ایک بہت بڑا پیڑ ہے اور اس کے ساتھ آم ماشاءاللہ تھوڑے کچھے ہیں پکنے والے ہیں ابھی تقریباً ایک دو ہفتے تک یہ میرے خیال میں بالکل تیار ہو جائیں گے یہاں پر امرود کے درخت بھی ہیں اور ماشاءاللہ آپ دیکھیں کیسے خوبصورت امرود لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ پیرے میں آپ کو قریب سے امرود دکھانے کی کوشش کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ تقریباً تیار ہونے والا ہے اور باقی تھوڑے ابھی کچھے ہیں ماشاءاللہ بہت زبردست میں آپ کو ہائیلی ریکیمنٹ کرتا ہوں کہ آپ اگرہ لہن آتی ہے تو یہاں پر ضرور آئیں کیونکہ یہ جگہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے یہاں پر آپ کو شہر سے تھوڑا ہٹ کر ایک ایسا ماحول ملے گا کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے یہ بھول جائیں گے کہ آپ یونیٹڈ عرب امریٹس میں ہیں بلکہ آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ شاید کسی ایشین ملک کے کسی باغ میں کھڑے ہیں اور یہ سب کچھ آپ وہاں سے اپزار کر رہے ہیں دیکھیں جی یہ کھجور کا درخت ہے ساتھ میں یہ امرود ہے اور اس کے ساتھ یہ سامنے جو ہے یہ لیمن کا درخت ہے اور یہ کھجور کا باغ ہے ساتھ میں آج موسم بھی بہت زبردست ہے ہلکی ہلکی بوندیں بھی پڑ رہی ہیں لگتا ہے کہ تھوڑی دیر میں مصلہ دار بارش بھی شروع ہو جائے گی کیونکہ جس طرح کا موسم ہے اس سے تو ایسا ہی لگتا ہے بہت خوبصورت موسم ہے اور ماشاءاللہ جولائی کے مہینے میں ایسا موسم بہت کم ہی دیکھنے کو ملتا ہے نہیں یہ تو پورا نیچرل طریقے سے پکا ہوا ہے نا باگ کے بلکل بیچوں بیچ یہ ایک قدیم اور تاریخی مسجد ہے اسے نمازوں کے اوقات میں کھورا جاتا ہے اس وقت یہ بند ہے ناظرین مجھے اس باگ کی سیر کرتے ہوئے تقریباً دو گھنٹے ہو چکے ہیں اور میں کافی اندر آ چکا ہوں اور کافی تھک بھی گیا ہوں اگرچہ کہ انٹرنس کے ساتھ ہی کرائے پر سائیکلیں بھی دستیاب تھیں لیکن میں نے پیدل چلنے کو درجی دی بہرحال اگر آپ یہاں پر آنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ رنٹ پر سائیکل لے کر اس باگ کی سیر کر سکتے ہیں ناظرین اگر آپ الین آنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو الین اویسز میں ضرور آئیے میں آپ کو اس بات کی گرانٹی دیتا ہوں کہ آپ یہاں پر آ کر مایوس نہیں ہوں گے بلکہ انجوئے کریں گے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ